آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس کا فلاصلہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیصنباد کے اندر ایک بندہ گاڑی پر بوتلے لے کر جا رہا تھا اس کی گاڑی کہیں لب جاتی ہے چھوڑی سی وہ بندہ ڈر کر آن جاتا ہے پیچھنے فیصنباد والے ہاتھ ہیں اس کی گاڑی کی ساری بوتلے اٹھا کر لے جاتے گر تاکہ ہم پی گئیں گے اب آپ مجھے بتائیں انہوں نے یہ ارکت ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے حرام کھانا جہز نہیں ہے اور یہ بھی بول گئے تھے کہ بھئی ہمارا تو ان گوتلوں کے ساتھ آج کل بھئی کارٹ چل رہا ہے پھر ہم گھن لے کر کیوں جا رہے ہیں آپ خود مجھے بتائیں انہوں نے کتنے نیچ حرکت کی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا پوری قمیہ کے اندر نام بدنا ہوگا جبکہ حدیث شرنگ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من صلی اللہ علیہ وسلم ربن علیہ وسلم کہ حقیقی مسلمان وہ ہے اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو دوسری حدیث میں آتا ہے نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک سچی مسلمان نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرو جو چیز تم اپنے لئے پسند کرتے ہو کیا آپ اور میں یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ ہمارا ایسے تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی آ کر ہمارے پوری گاڑے پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی سیٹوڑا واقعات ہو جیپی ہے کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بڑی گاڑی کا پوچھن بغیرہ کا ٹھیک ہے پاکستانی ہاتھیں کیا کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہلپ کریں مدد کریں نہیں آتے ہی مسافروں کی جیبیں یعنی جب کندر شروع کر دیتے ہیں جو پیچارے مرے پڑے ہوتے ہیں ازفر بھی ہوتے ہیں ان کی جیبیں خالی کر لیتے ہیں اس طرح کی نیچ حرکتیں کرتے ہیں پاکستانی آپ خود مجھے بتائیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں چینل کے اندر بندہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستانی میرے پاس آتے ہیں مال ور مالے کے لئے کہتے ہیں جب میں بیڑی اور کتے کھاتا ہوں ان کو گھتا ہوں کہ میں نے ساتھ کھاؤ یہ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے ہیں ہمارے اسلام پر حرام ہے لیکن کہتے ہیں جب میں اس سے مال ور ماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کسی بڑے کمپنے کا لوگوں نگا لیں تاکہ ہم تاکہ ہم بیچ گھر پیسہ کما سکیں وہ کہتے ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جیسے تمہارے اسلام کے تربیہ اور کتہ کھانا حرام ہے اسی طرح دوسروں کا نام استیوان کر کے دوکھے کے ساتھ مان کمانا بھی حرام ہے اس کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے اور پھر یہ ہی پاکستانی چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حضرت عمر عمر رضی اللہ علیہ وسلم جیسا حکمران آجے میں نے بہی عدر آپ کی اس طرح کی حرکتیں اگر آپ کے اس طرح کے قام آپ پر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم جیسا حکمران نہیں آئے گا بائیکہ زردانی جیسا آئے گا جیسے آجتہ مسلط ہے زردانی آئے گا اس کے بعد اس کا بیٹا بلاوان آئے گا اس کے بعد آئے گا جو بفتاور کے دو پیلے ہو گئے وہ آئے گئے کیونکہ آپ کی حرکتیں اس طرح کی ہیں آپ کی حرق تھی ذرداری والی اور آپ حکمبران حضرت کمرنا جیسا ملتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ایک سے ایک بند نے حضرت علیہ رضی اللہ عنو سے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنو انہوں کا دور کتنا اچھا تھا کہ اس وقت کتنا قم بنتا کتنے اچھی حالات تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنو نے بہترین جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ اگر ان کے حالات اچھے تھے اگر ان کا دور اچھا تھا انہوں نے فرمایا اس وقت عوام ہم تھے اگر ہمارے وقت انہوں نے کہا حالات اچھے نہیں ہے تو اس وقت عوام آپ ہو اس لئے حالات اچھے نہیں ہے میں نے بھئیوں یاد رکھو جب اس طرح کی عوام ہوگی تو حکمران بھی اسی طرح کہہیں گے کیونکہ قرآن کریم کی اندر اللہ باگ نے فرمایا ہے کہ اللہ باگ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بترینے کی کوشش نہیں کرتی ہم صبح شام بیٹھ کر یہ باتیں تو کرتے ہیں یہ ان لوگ وہ چوری کر کے جا رہے ہیں یہ بھی صبح شام بینٹ کر یہ باتیں کرتے ہوگے کہ ہمارے حکمران چور ہیں ہمارے حکمران کرپٹ ہیں ہمارے حکمران ٹھیک انسان نہیں ہے ان سے پوچھو یہ جو کام تم کر رہے ہو کیا یہ کام ٹھیک ہے کیا اس طرح کرنا صحیح ہے کیا اسلام کے اندر اس طرح کرنا صحیح ہے ہر بندہ کہے گا یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور اسلام کے اندر یہ کام کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح آپ پہ ایک اور بات سناتا ہو وہ یہ ہے پچھلے دن میں نے ایک پوسٹ پڑھی فیس بک کے اوپر ایک مندل لکھا ہوا تھا کہ بجٹ کے اندر مولوی اور مدارس کے لیے زیرو فیصد عصہ تھا اور بکواس پورا سال سو فیصد ہوگی اب آپ بتائیں اس مندل میں ٹھیک لکھا ہوا تھا یا غلط لکھا ہوا تھا میری شامل میں ٹھیک لکھا ہوا تھا ہمارے ملک کا مسئلہ یہی ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے مولوی کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک نے حکومت نے دیا جائے حکومت کہتی ہے کہ ان مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے میرے بھی بات دولوں کی ٹھیک ہے لیکن مولوی کی بات میں تھوڑا مزن ہے کیوں اس لیے مولوی بیچارہ کے بعد جو ڈگری ہے اس پر کسی قسم کی اس کو ملازمت نہیں میر سکتی اور پانکستان کے اندر آپ اگر دیکھیں ٹھیک ہے ہر عوضے کے اوپر یہی دنیا دار لوگ ہیں لیکن بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کو تباہ کرنے میں ملک کو ترقی سے رکنے میں مولوی کا کردار ہے میرے شیعان میں یہ بات بہت زیادہ خلط ہے میرے شیعان میں کوئی بھی ملک دو بجے سے ترقی کرتا ہے یا اپنے ملک کے اندر فیمٹرن لگانے سے اس سے مان بار بیجا جاتا ہے بار کا پیسہ آتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے دوسرا میرے شیعان میں ملک اس لیے ترقی کرتا ہے ملک کے اندر قانون نافذ کرنے سے سب کیلئے قانون برابر ہو تم ملک ترقی کرتا ہے اور میرے شیعان میں کبھی بھی مولوی نے ملک کے اندر ان دو چیزوں سے نہیں روکا کہ تم ملک میں فیمٹرن لگو اور تم ملک میں قانون نافذ نہ کرو کیونکہ جب مولوی نے نہیں روکا بلکہ مولوی تو چاہتا ہے یہ دونوں چیزیں جب مولوی چاہتا ہے تو آپ مجھے بتا ہے کہ مولوی نے کیسے ملک کو ترقی کرنے سے روکا ہے بھئی جب آپ قانون پر عمل کریں گے قانون سب کے لیے برابر ہوگا تو پھر ملک ترقی کرے گا اس کی مثالیں پیچھے تاریخ کے اندر مل چکی ہیں جب مولویوں کی حکومت تھی مثال کے طور پر آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوگا ٹھیک ہے ان کا زمانہ تھا ان کے زمانے کے اندر ایک بتہ یمن میں قتل ہو گیا اور ہفتہ گزر گیا اس کا قاتل معلوم نہیں تھا کہ اس کا قاتل کون ہے وہاں کے جو لوگ تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے آئے عبیر المقمنین ہمارا بتہ قتل ہو گیا ہے اور ہفتہ گزر گیا ہے اس کا قاتل کا پتہ بھی نہیں چلا اور پکڑا بھی نہیں گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یمن کے گووندن کو خط لکھا اور فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کا قاتل کیوں نہیں بکڑا گیا اس نے کہا حضرت میں تحقیق کر رہا ہو جو ہی قاتل کے بارے پتہ چلتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں اس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ قاتل ایک بڑا آدمی تھا بڑا طاقتور تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عط لکھا اور فرمایا آئے امیر المقمنین قاتل کا پتہ چل گیا ہے لیکن بات یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاتل کو میں کچھ کہتا ہوں تو پھر پورے یمن کے اندر خانہ جنگی چھڑ جائے گی اس ایک غریب کی وجہ سے ہزاروں لوگ مارے جائے گی اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ بھی ہو جائے لیکن انصاف پر عمل کیا جائے پھر اس قاتل کو بلایا اور سب کے سامنے اس کی گردت اڑا دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قط لکھا اور فرمایا کہ قانون پر عمل ہو گیا ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انہوں نے فرمایا کہ اگر اس غریب بندے کے قتل کے اندر پورے یمن بھی ملوث ہوتا تو میں سب کو قتل کرا دیں تھا لیکن قانون پر عمل درامت کرتا تو میں نے بھئی یاد رکھے کوئی بھی ملک اگر ترقی کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے ملک میں فیتحہ لگانے سے کرتا ہے یا قانون پر عمل درامت سے کرتا ہے پور مولمی نے کبھی ان چیزوں سے نہیں روکا اصل میں یہ جو لوگ ہیں نا انیورسٹیو کے بڑے ہوئے بڑے بڑے اوبوں والے ڈی پی او آئی جی سیکٹری وزیراعظم سارے یہ انہیں آہل اپنی کم بے لوگ ہیں جب ان سے کام ہوتا نہیں ہے تو پھر یہ دوسروں کے کندوں پر ٹالتے ہیں یہ ہمارا ملک اس وجہ سے ترقی نہیں کر رہا یہ سب پکواس ہے سکرین پر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی یہ تصویر آپ اپنی گہری میں محفوظ کرنے ہیں کیوں اس لیے جب یہ تصویر میں دیکھتا ہو نا ٹھیک ہے مجھے فیرون کی لمبی کہانی دو لفظوں میں بیان ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک فیرون جو مکے لہرائے کرتا تھا جو کہتا تھا کہ میرا اقتدار کبھی نہیں جائے گا اب ہمیشہ کے لیے یہی رہوں گا آپ مجھے بتاؤ یہ فیرون کہاں بھی ہے میں نے اسپتالوں میں تڑپتا رہا آج کبر کے اندر چلا گیا ہے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں دنیا کے اندر کہ بھئی اگر تم تکپور کرو گے تو پھر میں تمہیں زلیل کروں گا اللہ پاک نے اس فیرون کو زلیل کیا ہے ٹھیک ہے جب اس کی میں تصویر دیکھتا ہوں تو مجھے پرانے کریم تیجھے آیت یاد آ جاتی ہے ان نبت شرپ بکل شدید کہ بے شک تینے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے ٹھیک ہے نا اس فیرون کے وقت کی اندر ہم مسلمانوں نے جو دور دیکھا ہے وہ پوری طریق کے اندر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا ٹھیک ہے آپ پوری طریق دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی نہیں نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے کبھی اپنی بیٹی پر کر دشمن کے حوالے جی ہو کہ تم اس کی عزت لوٹو ہن جانبن نوسف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا وہ اچھا انسان نہیں تھا لیکن جب اس کو پتا چلا کہ ہماری ایک بیٹی ہندوستان وانوں کے قبضے میں ہے تو اس نے وہاں سے بارہ آزار دلشکر پیتر بھیجا تھا کہ جو اس کو آزاد کرا کیا اور اس مماروں نے آزاد کر رہی تھی لیکن اس فیرون نے اپنی بیٹی دپٹ آفیا سیدی کی پکیٹر امریکہ کے حوالے کی میرے وئی کیا آپ نے کبھی زنگی میں ایسا دھر دیکھا ہے جو اسے خوشیہ روٹ گئی ہو اگر نہیں دیکھا تو آپ آفیا سیدی کی دھر گھر چلے جائے وہاں گیا آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ یہ وہ گھر ہے جو اسے خوشیہ روٹ گئی ہے کیوں اس لیے ان گھر والوں کو پتہ ہے کہ ہماری بہن ہماری بہن دشمن کے قبضے میں ہیں لیکن وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں روزانہ پریشان ہوتے ہیں اور خبروں پر یہ پڑھتے ہیں یہ ان کو سننے میں ملتا ہے کہ آج ہماری بہن کی عزت روٹی گئی ہے آج ہماری بہن کو یہ افر کی گئی ہے کہ ہم قرآن آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ اس کے اوپر سے جنگ کیا تو اب آپ کو آزاد کر دیں گے آپ مجھے بتاؤ ان کے دھر والوں پر کیا بزرتی ہوگی یہ ایک ایسا دھر ہے کہ آج ہر خوشیہ روٹ گئی ہے لیکن اللہ پاک نے اس منہ کو سزا دے دی ہے ہم مسلمان جو اپنے برے حالات دیکھ رہے ہیں میرے شیال میں تاریخ میں اس طرح کے مسلمانوں نے کبھی بھی حالات نہیں دیکھ رہے ہیں کیوں اس لیے کافی دنوں سے کدھر نہیں سکتے گی مزید بھی منہ کافر کب کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں کبھی نہیں کر سکے تھے جب پیونوں نے کوشش کی مسلمانوں نے سخت ایشن لیا کہ ہم سب کو قتل کر دیا لیکن ہمارا وہ وقت ہے ہم وہ برقسمت مسلمان ہیں کہ ہمارے وقت کے اندر فرانس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ان کے خاکشاپے اور ہم کچھ نہیں کر سکے الٹا نہیں کہ ہماری حکومت پھر اسی فرانس سے جا کر ہمداد لے لے لگی میرے بھئی عام مجھے بتا ہے کیا مسلمانوں نے کبھی اس طرح کے برہ دن دیکھیں میرے خیال میں مسلمانوں نے اس طرح کے برہ دن کبھی نہیں دیکھیں اسی طرح ایک اور خبر بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ سوات کی اندر ایک بندے نے قرآن کریم کی بہرنتی کی ہے پھر ایک عجوب نے اس بندے کو قتل کر دی ہے بھئی آپ اس خبر کے بارے میں جو کچھ سمجھیں جو کچھ کہیں میرے خیال میں یہ خبر جھوٹھی ہے جان بونچ کر یہ واقعہ کرایا گیا ہے کیونکہ پاپستان کی اندر ماہی میں ایسا ہو چکا ہے کہ جب بھی ان لوگ کی شناف حالات جانے لگتے ہیں وہ اس طرح کا کوئی واقعہ کرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر لوگ اس طرح کے خبروں پہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور یہ اصلی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاپستان کے اندر بائیکار چل رہا ہے اور پاپستان کے اندر ایک طبقے کے شناف عمام بہت زیادہ ہو گئی ہے تو وہ طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے پاپستانیوں کی توجہ کسی اور طرف کر دے تو پھر انہوں نے اس طرح کا واقعہ کرایا تاکہ سب کی توجہ اسی طرف جانے جائے آپ کہیں یہ بات میں کیسے کر رہا ہوں میرے بھائی میرے پاس اس کا ثبوت ہے دوالر پانچ کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ اسلامی حدود تھے تو ان اسلامی حدود کو ختم کرنا تھا آپ کیا کریں تنہوں نے ایک ڈراما رجایا تھا وہ یہ تھا کہ سواد کے اندر کچھ موجن ہو دے ایک لڑکی کو پکڑ رہا تھا اس کو کوڑے لگائے تھے کہ تُو نے فلان کام غلط کیا ہے پھر اس واقعہ کو بہت زیادہ اچھالا گیا اس کو مشہور کیا گیا کہ دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے لوگ اپنی طرف سے سزا دے رہے تو پھر اگرمن نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان سے اسلامی حدود ختم کرتی جائے اور اسلامی حدود ختم کرتی گئے پھر جو ہے نا پانچ آٹھ سانوں کے بعد فیصلہ آئیس کے بارے میں کہ وہ واقعہ جھوٹ جاتا اور من گھڑا تھا میرے بھائی یہ جو واقعہ پیش ہے سواد کے اندر یہ بھی اسی طرح کہت انہوں نے اس طرح کا واقعہ خود کرایا ہے تاکہ یہ جو خبریں ان کی خناف چل نہیں ہیں ان کو کسی طریقے سے ختم کرائے جا سکے یا اس وائقے سے ان کے کوئی اور وقاصد ہوگے آپ نے اس طرح بھی باتوں میں نہیں آنے کیونکہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کان ہونے لگتا ہے جب بھی اس طرح کے کوئی بات ہونے لگتی ہے تو پاکستان میں کوئی بڑا واقعہ رونبہ ہو جاتا ہے آفر کیوں ہوتا ہے باقی ممالک کے اندر کیوں نہیں ہوتا